محسن بھائی سب سے پہلے یہی بتا دیں کہ آپ اصل میں گئے اس کے بعد باقی چیزوں میں تو بعد میں آئیں گے اصل میں میں کنڈیومر ایکٹیویسٹ ہوں پاکستان میں کنڈیومر رائٹس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا میرے ایک بزرگ ہے سویل عباس مرزا وہ اب دبائی چلے گئے میں انہوں نے میرے اندر یہ کوئی ٹیلنٹ ایکسپلور کیا تھا میں تو ایڈورٹائزنگ کا آدمی تھا مارکٹنگ کا آدمی تھا جاب کرتا تھا اپنا بزنس کرتا تھا بعد میں تو انہوں نے میرے اندر یہ سپارک فیل کیا کہ یار آپ جو ہے نا اچھا بول سکتے ہیں اچھے طرح سمجھا سکتے ہیں اور کنڈیومر رائٹس پہ یہ ایک گیپ ہے پاکستان میں اس پہ کام کوئی نہیں ہوا تو اس پہ کام کریں پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کنڈیومر رائٹس ہوتے کیا انہوں نے مجھے پڑھایا کہ امریکہ میں یہ رائٹس ہیں لوگوں کو یہ حقوق کا اصل ہیں کہ ان کو کوئی چیز دو نمبر دین سکتا وہ ان کو سوگار دیتے ہیں یورپ میں یہ ہے ایون انڈیا میں یہ ہے جب انہوں نے مجھے پڑھایا سمجھ آئی دوزار تین میں ہم پھر پرویزلائی صاحب سے ملے اور اس وقت ہم نے پاکستان کی پہلی کنڈیومر رائٹس کی انجیو بنائی کنڈیومر سالڈیریٹی سسٹم کے نام سے اور پھر ان کو مل کے پریزنٹیشنز دیں کہ یہاں پہ کنڈیومر لاؤز ہونے چاہیے انہیں اچھی لگی بات پریزنٹیشنز دیں راجہ بشارت صاحب وزیر قانون تھے ان سے ملے اور دوزار پانچ میں آخر کارم کامیاب ہو گئے اور کنڈیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ میں پنجاب اسمبلی سے پاس ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کی قابشتیں اللہ کے فضل تھے دوزار ساتھ میں نوٹیفائی بھی ہو گیا اور فروری دوزار ساتھ میں پہلی کنڈیومر کورٹ بھی لاور میں بن گئی اور اس میں سب سے پہلا کیس میں نے دائر کیا پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف کیا اور وہ کیس جیتا اس کے بعد پھر ہم نے ایک مشہور شیمپو کی باٹل تھی اس کے ایجز اتنے شارت تھے کہ ایک ڈیابیٹک پیشنٹ تھی تو انہوں نے وہ شیمپو کھولنے کے لیے اس کا ڈکن کھولا تو اس کے کٹ لگ گیا ان کا اب وہ ہیل اپ نہیں ہو رہا تھا ڈیابیٹک پیشنٹ تھی ہم نے اس کا کیس دائر کیا ان کو ریلیف بھی ملا اس شیمپو کی باٹل کا ڈیزائن بھی چینج کرایا ان کو ڈیمیجز بھی دلوائے وہ ہوا پھر ایک اور پھر ایک شیمپو تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ سو فیصد خوشکی اور سکری کا خاتمہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہم نے بھی بہت پیسٹ بھوئے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں ہے کہ آپ سو فیصد خوشکی اور سکری کا خاتمہ کر دیں ٹھیک اس کو ہم نے چیلنج کیا پروو کیا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور ان کو فیفٹی ملین کا فائن ہوا اچھا اور اس کو پھر اس کا ایڈ انہوں نے چینج کیا اب وہ انہوں نے قانون کا سارا قانونی موش گافت کیا 99.9 پرسر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب لیکن اس کے بعد وہ اسے ہم نے کیا اسی طرح ایک بینک سے ہم نے کیا پھر الیکٹرونکس کمپنیز کے ساتھ کیا موبائل کمپنی پھر ہم نے بڑے لوگوں کے ریلیف دلوائی تو وہ الحمدللہ اچھا تھا ان دنوں میں ہم نے ایک جیم کو ٹیسٹ کروایا اچھا ایک برینڈ کی اچھا یہ جو آپ کو میں نے پہلے واقعات بتایا ہے چونکہ یہ سارے وہ برینڈ ہیں جو چینج کو اشتیار دیتے ہیں ٹھیک ہے اخباروں کو اشتیار دیتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کی کئی خبر نہیں آتی باہر ٹھیک ہے کیونکہ چینج نے ادھر سے پیسے کماری اس لیے ان کے خلاف کوئی خبر نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ کیس جیتے ہوئے اور وہ ڈاکومنٹس اور ان لوگوں کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے ایک مشہور برینڈ ان کی دو قسم کی جیمز تھی ایک ڈائٹ جیم تھی اور ایک ریگولر جیم تھی دونوں میں چینی کی مقدار ایک جتنی ٹھیک ہے اب وہ تو ڈیابیٹک پیشنٹ کھا رہے تھے میں دوزار سات کی بات کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ لوگ کھا رہے تھے اور ڈائٹ سمجھ کے کھا رہے تھے تو ان کی تو شگر کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ تو سیدھ سیدھی موت تھی ان کے لیے ہم نے اس کو پکڑا ان کو سیدھا کروایا تو ہم نے اگلے مرحلے پہ ایک کیچپ چیک کی ٹھیک ہے کیچپ چیک کی تو کیچپ جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ٹومیٹو کیچپ بلکم اب انہوں نے بھی یہی قانونی موشگافیوں کا سارا لیاوا تھا ٹھیک ہے اور اس پہ اوپر وہ لکھتے تھے ویجیٹیبل پلپ اندر ٹومیٹو پلپ ہونی چاہیے وہ ویجیٹیبل پلپ لکھتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں ٹومیٹر کی جگہ گاجر کی پلپ نکلی اور اس کو کور کرنے کے لیے ویجیٹیبل پلپ لکھ دیا ہم ویجیٹیبل لکھ دیا تو وہ ٹھیک ٹھیک ہے تاکہ وہ پکڑائی بھی نہ دیں اب پھر ہم نے دوسرے ایک اور مشہور برینڈ کو چیک کیا تو اس میں نہ ٹومیٹر کی پلپ نہ گاجر کی پلپ اس میں آلو کی پلپ نکلی اچھا یہ میں وہ برینڈ بتا رہا ہوں جو پورے پاکستان میں ہر سٹور پر آپ کو ملتے تھے اس کے بعد پھر ہم نے دو اور برینڈ چیک کی ہے تو اس میں نہ ٹومیٹر پلپ نہ گاجر کی نہ آلو کی اس میں صرف سٹارچ آراروٹ جسے کپڑوں کو مایا لگاتے ہیں وہ اسے اب یہ وہ برینڈز ہیں جو اتنے اتنے بڑے آیٹ دیتے تھے آپ دیکھیں کئی بار ٹومیٹر بڑا مہنگا ہو جاتا ہے سیزن میں دو تین بار سال میں آتا ہے ایسے موقع تو جب ٹومیٹر نے قیمت تو نہیں بڑھتی وہ تو سیم رہتی کیونکہ اس میں ٹومیٹر ہوتا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو پکڑا اس کے بعد پھر ہم فوڈ پہ اور گز گئے ٹھیک ہے مشہور برینڈ کا ایک دودھ کا پاورڈر ملک کو چیک کیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر انہوں نے خود لکھا ہوا کہ جی ہم تو اس میں ویٹیبل فیٹ بھی ڈال رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہ اس کا پیکٹ ہے اس کے اوپر آپ سارے لیبل کے اوپر کہیں نہیں لکھتے کہ ہم دودھ ہیں اور آپ نے آپ کو پورٹریٹ ایسا ملک کرتے ہیں نیچے آپ چھوٹا سا کر کے لکھ دیتے ہیں کہ جی ملک پاورڈر with ڈیری اینڈ ویٹیبل فیٹ اچھا ملک فیٹ اینڈ ویٹیبل فیٹ یہ تو بڑی ٹیکٹیکل ڈیٹریٹ سے ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں ابھی کو تو نہیں بتا آپ نے ویٹیبل فیٹ ڈال دی ویٹیبل فیٹ کیا چیز ہے بناسپتی گھی ہے دودھ کے اندر قدرتی طور پر اینیمل فیٹ ہے ڈیری فیٹ ہے ملک فیٹ جیسے کہتے ہیں دودھ کی بالائی اگر وہ نکال لی جائے اور اس کی جگہ ویٹیبل فیٹ ڈال دی جائے بناسپتی گھی ڈال دیا جائے یا اس کی مقدار کم کر کے باقی مقدار بناسپتی گھی سے پوری کر دی جائے مکھن اور کریم الہیدہ بیش دیا جائے کریم الہیدہ بیش دی جائے اور اس میں بناسپتی گھی کی چکنا ہٹ سام شامل کر دی جائے تو پھر وہ دودھ تو نہ رہ گیا تو ہم نے اس کو کام نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک تو بھی اب اس کے ساتھ بھی ایک جنگ ہوئی باقاعدہ اب میں نے اس کو اوپر اب ہم نے لکھوایا اوپر کہ یہ کہ یہ قدرتی دودھ نہیں ہے اور آپ جیسے آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو درخواست یہ ہے کہ اب لیبل غور سے پڑے اچھا اب ہم نے جب یہ بھی کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ادھر تو بہت زیادہ کام ہونے والا ہے پھر ہم نے ایک اگلی کوشش شروع کر دی یہ ٹائم آنے تک دوزار گیارہ آ چکا بات دوزار نو دس آ چکا بات ہم شباز شیر صاحب سے ملے ریکویسٹ کی اور پنجاب فورتھارٹی بنوا دی ٹھیک ہے تو وہ جب چھاپے مارتے تھے تو میں تو لوگوں نے مجھے فورڈ ایکسپرٹ بھی کہتے تھے کوئی فورڈ انسفیکٹر کہہ دیتا تھا لیکن یہ میرا شعبہ نہیں تھا میں نے تو سیکھا ہے جو اس شعبے کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو فورڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں جو پی ایش ڈیز ہیں میں نے ان سے سیکھا اور ان سے سیکھ کے یہ پنجاب فورتھارٹی کو بھی بنوایا ان کو چھاپے بھی مروائے ان کو گائیڈ بھی کیا عوام کو ایویرنیس دی اور اب وہ سارا یعنی کنیومر ایکٹیوزم ساتھ یہ تو زیادہ شعبہ میرا اس طرف ہو گیا کیونکہ ادھر کام ہونے والا